اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج اٹھارہ جھون ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے جنرل باجوا صاحب کی اکسٹینشن کے حوالے سے بات کرنی ہے اور ہم نے بات کرنی ہے کس طرح نواز شریف ایک تیر سے تین تین شکار کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے جان لیجئے دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر جب کوئی شخص گلتی کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہے تو پھر وہ معذرت کر لیتے ہیں یا وہ تسلیم کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں کہ جی ہاں ہم معذرت کھاں ہیں ہم گلتے ہم سے گلتی ہوئی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے آپ خود کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں یا پاکستان کے اندر کسی ادارے کو کسی شخص کو جب وہ گلتی کر دیتا ہے تو پھر وہ مانتا نہیں ہے کہ جی ہاں میں معذرت کھاں ہوں میں سوری کرتا ہوں مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پھر وہ اپنی گلتی پر ڈٹ جاتا ہے اور سو گلتیاں کر جاتا ہے لیکن وہ اپنی بات سے نہیں چاہتا کہ ہاں میں نے گلتی کی ہے وہ صرف اپنی جھوٹی آنا اور ایگو کے لیے ہزاروں بار ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ گلتی کر کے اس پر ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں آپ گلت ہیں میں ٹھیک ہوں اب ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے اور اسی رویے سے نواز شریف صاحب فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ مقتدر حلقوں نے ہم پر یقین کیا ایک ٹیسٹ کے طور پر ہمیں آزمایا اب ہم کیونکہ ناکام ہو گئے ہیں اور ساتھ ہی مقتدر حلقے بھی فس گئے ہیں مقتدر حلقوں پر بھی تنقید ہو رہی ہے اب ہم نے مزید جوش گرمانہ ہے مقتدر حلقوں کا اور ہم نے انہیں کہے دیکھیں دیکھیں عمران خان آپ کو بدنام کر رہا ہے دیکھیں دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس اشتیال کے اندر آکے کیونکہ گلتی کر بیٹھے ہیں اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ بس گلتی کو صدارہ جائے کسی بھی طرح سے جو آج سے تقریباً دو مہینے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ جو لوگ گلتی کر بیٹھے ہیں گلتی درست کریں اور ریلیکشن کروائیں اب بہتر طریقہ تو یہ ہے لیکن یہ طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مزید اکسایا جائیں مزید گلتیاں کروائی جائیں اور اس میں سے فائدہ کس کا ہو اس امپورٹڈ سرکار کا اور اس مافیا کا سابر شاکر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کی جانب سے جنرل باجوہ صاحب کے ٹیبل پر ایک آفر رکھی گئی ہے کہ ہم آپ کو ایک سال کے لیے اکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہیں پہلے بھی باجوہ صاحب تین سال کی اکسٹینشن لے چکے ہیں اور اس وقت یہ بڑا رولہ ڈالتے تھے مسلم لیگ نواز کے اکسٹینشن نہیں دیں گے نوکری پوری کرے جرنیل اور گھر جائے نیا جرنیل آئے اسی طرح سے پیپلز پارٹی بڑا شور ڈالا تھا اور پھر معاملہ لٹے گیا تھا پھر اس کے بعد عدالتوں تک معاملہ گیا اور اس پر قانون سازی ہونی تھی لیکن اس وقت پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی جنرل باجوہ صاحب کے حق میں ووٹ دیا تھا لیکن بعد میں بڑا شور ڈالتے تھے کہ امران خان نے اکسٹینشن دے دی امران خان نے اکسٹینشن دے دی اب اطلاعات یہ ہیں یعنی سابر شاکر صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ میجر آدل راجہ صاحب کا تازہ ترین وی لوگ دیکھتے ہیں اس سے بھی یہ تاثر ملتا ہے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور بھی کچھ قریبی ذرائع سے میں نے کنفرم کیا ہے اب یہ ظاہر ہے اگر آفر دی گئی ہے تو کسی عام بندے کو پتہ نہیں ہے لیکن اس پر بات ہو رہی ہے یہ بات اس وقت اسلام آباد کے اندر عام ڈسکس کی جا رہی ہے اور سابر شاکر صاحب نے تو بڑی کل کے بات کر دی کہ جنرل باجوہ صاحب کو کہا گیا ہے ایک سال کے لیے مزید آ جائیں اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ذرا میں آپ کو گنوا دوں فائدے دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ پرویز مشرف صاحب واپس آنا چاہتی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں میں نہیں چاہتا جو میں نے دکھ دیکھے ہیں کوئی اور دیکھیں میں بڑے کھلے دل کے ساتھ مشرف صاحب کو ماف کرتا ہوں اور اس کے بعد آج خبر آ گئی کہ پرویز مشرف صاحب واپس آنے جا رہے ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے خبر یہ آئی کہ ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب اب بیتے رہیں ہسپتال سے وہ گھر بھی آ چکے اور وہ جلد پاکستان بھی پہنچ جائیں گے اب یہ سارا کچھ نواز شریف اور زرداری کیوں کر رہے ہیں دو تین وجہ سے پہلے نمبر پہ کہ عمران خان سے جنرل باجوہ صاحب کو اور مقدر حلقوں کو دور رکھا جائیں لہذا وہ دور رہیں گے تو وہ انہی کی باتیں مانیں گے اور یہ ان کی باتیں مانیں گے اور عمران خان صاحب سے وہ جو ایک دوری ہے وہ شدت اکتیار کرتی جائے گی دوسرے نمبر پہ نواز شریف کی باپسی ہو سکے گی اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب واپس آ سکتے ہیں تو مشرف صاحب واپس آ سکتے ہیں تو نواز شریف نہیں آ سکتے یعنی آپ ایک ڈیل دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو مشرف کو واپس لانے کی اجازت دیتے ہیں آپ نواز شریف کی باپسی کی اجازت دے دیں دو ہو گئے تیسرے نمبر پہ ہو گیا الیکشن کہ اگر آپ ایک اکسٹینشن دیتی ہیں اکسٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جتل جلدی ہوں بعد میں ہوں جب بھی ہوں اپنی مدت پوری کر کے بھی اسمبلی الیکشن کروائے جائیں اس وقت آرمی چیف کون ہوں گے جنرل باجوہ صاحب تو لہٰذا جنرل باجوہ صاحب کے زور کو استعمال کرتے ہوئے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ الیکشن کروائیں گے تو ریزرٹس آپ کے حق میں آئیں گے جیسے کراچی کے الیکشن میں ہوا کہ چھالیس فیصد ترن اوٹ سیال کوٹ میں تھا الیکشن نہیں مانا گیا دس فیصد آٹھ فیصد آٹھ فیصد ترن اوٹ کراچی کے دو سو چالیس میں تھا اینے دو سو چالیس میں اس کو الیکشن مان لیا گیا اور ریزرٹس تسلیم کر لیا گئے تو یہاں اگر آپ کو پہلا پتا چل گیا کہ وہی ہونا ہے جب مقتدر حلقوں نے کرنا ہے تو لہٰذا نواز شریف صاحب اس لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ایک سال کے لیے اکسٹینشن دے لیتے ہیں اور ساتھ ہی جو جنرل فیض حمید صاحب کا چانس بنا واتا وہ بھی اڑ جائے گا اور اس کے بعد وہ بھی خطرہ ٹال جائے گا دوسرے نمبر پہ اب عمران خان صاحب کو قتل کروانے کا مرسوبہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ جب تک عمران خان زندہ ہے یہ مسائل تو رہیں گے عمران خان تو کباب میں ہڈی بنتا رہے گا عمران خان تو آواز اٹھاتا رہے گا عمران خان سارے پلان جو ہے وہ بگارتا رہے گا لہذا اس کو ٹکانے لگانا ضروری ہے لہذا اس پر فیاضل حسن چوہان جو کہ اس وقت ترجمان ہیں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ افغانستان کا ایک قاتل ہے افغانستان کا ایک دشتگرد ہے جس کا نام ہے کچی کچی کو جی سپاری دے دی گئی ہے عمران خان کے قتل کی لہذا کچی کے ذریعے اب عمران خان کو قتل کرانے کی تیاری کی جاری اب فیاضل حسن چوہان نے یہ ایسے تنے چھوڑی ہوگی عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں یہ سادہ بات نہیں ہے کہ ان کو ظاہر ہے کوئی سورس ہے کسی نے بتایا ہے کوئی انفرمیشن دی ہے کہ کچی ہے دشتگرد ہے افغانستان سے ہے اور وہ جو ہے عمران خان کو قتل کرے گا اس کو سپاری دی گئی ہے تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے تیسرے نمبر پیج پورا ملک سڑکوں پہ آنے جا رہا ہے خان صاحب نے کال دے رکھی ہے اور خان صاحب کل دس بجے خطاب کریں گے کل شام سے ہی پورا ملک سڑکوں پر ہوگا چیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے کراچی میں کہاں پہ ملتان میں کہاں پہ اسلامباد میں اف نائن فارگ اس طرح سے راولپنڈی میں کمرشل مارکیٹ اور لال ہویلی کے باہر تو وہ بھی کیا جارے ہیں اس کے علاوہ سترہ جولائیز کو الیکشن ہونے ہیں پنجاب کے بیس زمنی حلقوں میں اس حوالے سے خان صاحب نے بیس کا قریب جلسے کرنے ہیں تو لہذا اب شدت آنے جاری ہے دوبارہ سے خان صاحب کی جو عوام سے انٹریکشن ہے ایک تو اتجاج دوسرے نمبر پہ دھرنے تیسرے نمبر پہ بیس سے پچیس جلسے خان صاحب نے کرنے ہیں تو لہذا اب یہ جو منصوبے بنائے جاری ہیں خان صاحب کا پریشر بڑھنے جارہا ہے لہذا ضروری ہے یا تو خان صاحب کو گرفتار کیا جائے یا رستے سے اٹایا جائے اس سلسلے میں پاکستان میں اتجاج ہونے جارہا ہے شیخ رشید صاحب کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فواد چودری صاحب کی بھی ایک ویڈیو دیکھئے کہ کہاں کہاں پہ کیسے کیسے اتجاج ہونے جارہا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی پاکستان زندہ بات امپورٹڈ حکومت کی قیامت خیص مہنگائی کے خلاف عمران خان کی کال پر کل شام آٹھ بجے لال حویلی کے بعد ایک تاریخی جلسہ اور جلوس منخط کیا جائے گا جس سے میں اور آشد شفیق دونوں خطاب کریں گے اور اس کے بعد رات دس بجے عمران خان کی تقریر لائیو سکرین پر لال حویلی سے دکھائی جائے گی آپ تمام لوگوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے کل مہنگائی اور لاکالونیت کے خلاف عمران خان نے ملگیر احتجاج کی کال دی ہے اس حسنے میں میری آپ سے درخواست ہے کہ خصوصاً جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں مثلاً ملتان ہے وہاں پہ چوک شاہ آباس میں فیصل آباد میں گھنٹہ گر چوک میں راولپنڈی میں کمیشن مارکٹ میں اسلام آباد میں ایف نائن پارک میں لہور میں لیبرٹی چوک میں اور کراچی میں شہرائے قائدین اور پشاور میں آپ نے نکلنا ہے اور اس مسلط حکومات کے خراب اپنے بھرپور پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کل کا احتجاج ایک نئے انقلاب کی آواز ہوگا اور ان تمام جگہوں کے اوپر ہزاروں کے دادات میں میری درخواست ہے کہ آپ لوگ نکلیں فیملیز کے ساتھ بچوں کے ذات اور اس مہنگائی یہ پیٹرل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا ہے موسیقا